جی اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد یونس کان تو اس وقت میں موجود ہوں دیتی چٹکھارا ڈابا پر اور میرے تارین کے اونر موجود ہیں تو آپ سے ان کی گفتگو کا سنواتے ہیں کیسے بنایا کیوں دروت پیش آئی تو انہی کی دروانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی شکر سب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں میرا نام فرحان احمد ہے اور میں کھراچی سے بلانگ کرتا ہوں اور آسٹیلیا سے باپسی آنے کے بعد آسٹیلیا کو خیر بات کہنے کے بعد اپنے وطن کا سوچ کے نہیں بات کات رہا ہوں آپ کی آسٹیلیا کا کیوں خیر بات کہنا پڑا اس کی کوئی وجوات ہم پوچھ سکتے ہیں پرسنل ایشو نہیں ہوں تو بس وجہ یہ تھی کہ کیا کہتے ہیں اپنے ملک میں کام کرنا تھا اپنے ملک کو آگے بڑھانے کا سوچنا تھا کہ اپنے ملک کو کس طرح ہم اپنی خدمات دے سکتے ہیں تو ایک تارگیٹ لے کر گئے تھے آسٹیلیا نے بہت کچھ دیا اللہ کی ساری نعمتیں تھیں جس میں سے یہ کاروبار بھی ہے تو یہ مین بجا تھی چھوڑنے کی کوئی خاص بجا نہیں تھی ایک ایم تھا ایک تارگیٹ تھا یہ میرا گول تھا کہ کسی طرح ایک ریسٹورنٹ بنانا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آکے اپن کیا بلکل ویران جگہ تھی یہ کتنے سال ہو گیا آپ کو یہ ہوتل کو یہ پانچ ماہ سال لگ گیا جس میں کرونا کے دو سال ہمارے کرونا کے ٹائم پہ آپ نے کھولا تو وہ ٹائم تو کافی ٹاپ رہا ہو مگر اللہ کا بہت لاکھ شکر ہے ہمارے کسٹومرز نے بہت سپورٹ کیا ہمیں اور اس میں اللہ کا ہی شکر آدھا کرنا چاہیے کہ وہ ٹائم تھا ہمارا وہ بھی گزر گیا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا لوگ تو یہاں پہ ہمارے ملک سے تو ہر بندہ چاہتا ہے میں باہر باگ جاؤں اور آپ آسٹیلیا چھوڑ کے اپنے ملک میں آئیں تو یہ بتائیں زندگی کے گولز تو میرے گول سیٹ ہوا ہوا تھا جیسے میں ایک الیٹرنگ میں جوب کرتا تھا میں نے جوب کو خیرباد کا پھر آسٹیلیا کیا پھر وہاں سے جو ہے واپسی کا جب ارادہ کیا تو میرے گول سیٹ ہوا ہوا تھا اس کی پریپریشن میں نے دیر سال ایک سال پہلے سے کر چکا تھا کہ مجھے جا کے اپنا کیا ٹارگٹ کو ہٹ کرنا ہے تو الحمدللہ میرا جو گول ہے وہ میں نے اچھیو کیا اللہ پارک نے آئے بہت زبدست رونک دیر اور اس رونک کے پیچھے جو ہے میرے دوستوں کا میرے گھر والوں کا اچھا یہ بات کر رہا ہوں یہ بھی بتائیں کہ آپ اکیلے اس کو آن کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی پارٹنر نہیں میں اکیلے آن کرتا ہوں اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے اب انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ ہم آگے اس کو ایکسینٹ کرنا چاہرے ہیں فرنچائز کے لیے ایکسینٹ کرنا چاہرے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس میں پارٹنر چیز پر آگے ہیں اچھا تھوڑی سی ہوتل کے آوالے سے بتائیں کیا کیا آپ کے بعد چیز آگے ہمارے پاس تین کٹیگری ہیں یہاں ایک کوئیلہ کڑائی ہے ایک باربی کیو ہے اور ایک کٹا کٹ ہے اور تینوں ہی بہت ہی سپیشل کٹیگری ہے ہماری سپیشل کیا چیز جہاں رننگ میں ہیں تینوں ہی چیزیں رننگ میں ہیں کوئیلہ کڑائی بھی بہت شوق سے کھانے آتے ہیں کٹا کٹ بھی شوق سے کھانے آتے ہیں اور باربی کیو بھی تو یہ ہے کہ تینوں کسیم کے رجحان ہیں فیملی کا زیادہ رجحان جو ہے وہ باربی کیو کی طرف ہے اور آپ اور ہمارے جیسے لڑکوں کا جو رجحان ہے وہ کٹا کٹ اور کڑائی کی طرف ہے ٹھیک ہوگی اب میں آپ کو یہ بتا دوں یہ ساری چیزیں آپ نے سنی تو ہم بھائی نے بتایا کہ تینوں چیزیں ان کی سپیشل ہیں تو آئیے آپ کو قولیٹی میں بھی اس کو بنتے میں بھی دکھاتے ہیں اور اس کو کھا کے اس کا ریویو بھی دیتے ہیں آئیے آپ کو لوکیشن توڑی تھی سمجھائیں گے یہ میرے لیپ فیٹ پر جو ہے سرسے یہ گلز کالیج ہے نازم آباد چورنگی اسی روڈ سے سرویس سوٹ سے سیدھ آپ آئے گے آئیں گے تو یہ آپ کو ریسٹرنٹ موجود ہے اور یہ تھوڑا سا آگے جائیں گے تو یہ جانگیر آباد کوئی نیئر کی لوکیشن ہے موسیقی کیا بنا رہے ہیں یہ مغاز کی تیاری کر رہے ہیں دیکھیں یہ مغاز بن رہا ہے کہ ماتروں کے چھلکے اتارے جا رہے ہیں اور یہ گرم تو نہیں ہے بھائی یہ بنا رہا ہے مغاز تو یہ مغاز بنتے ہوئے بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ چھیک ہو گیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کڑائی کڑائی کیسے بنای جاری ہے یہاں تے کچھا گوشت یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہی گوشت کاٹا جا رہا ہے یہاں تے کاٹ کے تفائی کر کے پھر یہ کڑائی کی طرف جاتا ہے آپ بیپ لے لیں یا ٹکن لے لیں وہ آپ کے اوپر ہے ہمارے ساتھ اب موجود ہیں کڑائی کے ماسٹر شیف ماتر شیف ہی بولنا چاہیے نا تو اپنا نام بتائیے گا سر احمد بھائی کب سے آپ جب سے یہ ہوتل کلا جب سے ہی ہیں یہاں پر الحمدللہ تو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یہ کڑائی بنانے میں یہ چکن میں 20 سے 25 میلٹ اور مٹن میں آدھا گینٹہ 33 میلٹ لگ جاتا ہے 30 سے 35 میلٹ میں یہ کڑائی چٹکاری تاہیار ہو جاتی ہے بیپ میں تقریبن 35-40 میلٹ لگ جاتا ہے بیپ میں 35-40 میلٹ لگ جاتے ہیں تو کڑائی بی آئی پی ہوتی ہے وہ تو ابھی ہم کھا کے ٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چکن کڑائی اور یہاں پر بنانے یہ مٹن کڑائی بیپ کڑائی اور یہ بھی چکن ہے یہ بھی چکن ہے چھیک ہو گیا چکن تککہ چکن تککے بن رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دافرانی چکن تککے ہیں یہ ماشاءاللہ اور یہ کیا کیا چیتیں ہیں بیپ بہائی گوٹی ہے بیپ دھاگا کواب ہے گولا کواب ہے گولا کواب ہے چکن ملائی گوٹی ہے ملائی گوٹی بھی ہے اور پیلس چکن گوٹی بھی ہوتی ہے اور بیہاری تککہ بھی ہے اچھا سب بیرائی ڈی آپ کو یہاں ملے سب بیرائی ڈی آپ کو یہاں ملے جی سب بیرائی ڈی آپ کو یہاں ملے جائے چلی آگے میں آپ کو اب پرہاتھے اور روٹی بنتے پہ بھی دیکھاتا ہوں آوی بھائی آپ کو یہاں پہ دیکھیں زبردست ہری مرچ کیما بنایا جا رہا ہے بہی بہا بہی بہا کٹا کٹ اسکل کا کیما لگ رہا ہی ہے بھائی میرے ساتھ موجود ہے بیرائی کی مشہور شکسیت جنیش شیک صاحب یہ بڑی مشکلتیں ہمارے ہاتھ آتے ہیں آج ہمارے دوستوں کا Get-together ہے ہم سب دوست جو پرانے دوست جو بڑی مشکل سے ملتے ہیں آج کل کے بیزی ماحول میں بہت ملنا مشکل ہے تو آج ہماری get together ہے جنیز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں باقی دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں جنیز بھائی پہلے آپ کچھ کہنا چاہیں گے دوستوں کے حوالے سے دوست جو ہے وہ تو انمول چیز ہوتا ہے تو get together ہونی چاہیے ہونی چاہیے اس بیزی ماحول کے لئے تو میری تمام دیکھنے والوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ہمارے بھائی جو ہے جنیز بھائی ان کی ایفرٹس کو جو ہے وہ اپریشیئٹ کریں اور زیادہ زیادہ ان کے جو ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو میں آپ کو باقی دوستوں سے بھی ملواتا آپ دیکھ سکتے ہیں اس لیے میں لیویل کر رہا تھا وہ تو فراد بھائی کیا کہنا چاہیں گے سر ابھی ویٹ کر رہے ہیں بڑی تعریفیں سنی ہیں یہاں کی دیکھیں دوستوں کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ اتنے عرصے بعد گیٹو گیدر ہو رہا ہے فیملی گیٹو گیدر کافی سارے لڑکے جو ہیں وہ کافی ٹائم بات ملاقات ہوئی ہے تو یہ ہے کہ سب سے ہی مزاگ چل رہا ہے اچھا آپ کو میں ملک کا نام تو نہیں لینا چاہوں گا آپ کو یہاں مزا آتا ہے یا ماں مزا آتا ہے یہاں کا اپنا مزا ہے پاکستان پاکستان اور خاص طور پر کراچی کراچی ہے تو آئیے باقی دوستوں سے بھی آپ کو ملواتا ہوں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے 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 سامنے سے آئیے سامنے سے آئیے وہ گھبارا رہے ہیں توڑے یہ بھی ہمارے ملک میں کم پائی جاتے ہیں تو آج اتفاق سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت عرصے بعد یہ ساری گیٹو کے دہر ہوئی ہے وجہات بھی کیا کہنا چاہیں گے کچھ بھی نہیں بہت چل لگ رہا ہے بہت سارے دوست بیٹھے ہیں ہمارے سارے پرانے بچپن کے ایزاز بھڑے ہیں دو میسی umasنگے س میں آ が اسل نام بتا دوں یا نہیں بتا دیں وہ اسل نام بتا دے ہیں ایزاز بھد صãy敖ریجز میرا ایزاز آلم بھائی اور ہمارے اساتھ بھائی علی بھائی بھی ہمارے ازاد موجود نہیں ہے لیکن باقی موجود ہے ہاں نینی علی بھائی بھی موجود ہے علی بھائی دوبائی دوبائی میں ایزاز بھائی امنان خان کے ساتھ پی ٹی آئی اس لئے اسلام آج میں لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کیا گیدرنگ ہونی چاہیے آپ اپنے شہر کو صاف کریں بہت گندہ ہو گیا سیاسی باتوں سے گریز کیا جائے نہیں سیاسی بات نہیں ہے جنگل میں رہ رہے ہیں آپ لوگ آپ کا شہر بہت گندہ ہو گیا اس کو صاف کریں اور اپنے آنے والی جسدوں کے لئے کام کریں تو دوسری میں ایک اور شکسیت سے ملوانا چاہتا ہوں آپ سے آئیے اپنے والنامین کا شویب احمد میں وہ نیکنے منابھی بتانا چاہوں گایا آپ کو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنے کی بارے ہیں؟ آپ یہ get together آپ کو کہا رہا ہے ہونا چاہیے دوستوں کی gathering ہونی چاہیے آپ بتائیں کیمرے میں دیکھ کے آپ کی ٹائم کے بعد ہم سب دوست آباس میں گھڑٹے ملیں کبھی کبھار ایسا ہوگا سالوں بعد ملیں میرے کھیل تک سالوں بعد آج کل کے بیزی دور میں ایسی گیٹ ٹو بیزر ہونا بہت میرے لیے تو کیا کہنا چاہتے ہیں وڈنگ نہیں ہے ملک دوستوں کو ملنا چاہیے میسیج کیا دیں گے آپ میسیج میں یہ دوں گا کہ آلات کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے خیال کریں ایک دوسرے گا اور آج کل تو یہ مل چل لائے کہ سب آپ نے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں چھیک ہے شیپ ہے تھینکیو آپ کھانے کو انجوائے کریں کھانا کھاتے بھی آپ کی ویڈیو بنائیں گے آپ نے کتنا کھایا نہیں ایسا نہیں کرنا بہت اچھے مجھے جیترنگ موجود ہے یہاں پہ اور سارے پرانے دوست لگ رہے ہیں مجھے سب پرانے دوستوں کی گیترنگ ہیں جیسے ہماری جیترنگ موجود ہے تو یہاں سارے پرانے دوست جمع ہوئے ہیں تو آپ کو انہی کی ضبانی ذنواتے ہیں جب جو بھوک کسی کو نہیں بولنا سارے جو بھوک نہیں بھولنا پیدان بھائی آپ کو ان کا ریویو دیں گے پیدان بھائی آئیے سب سے جوانی یہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اس سے سب سے ہم لوگیاں پہ آئے ہیں اور بولا ہے یہاں پہ کوئی بھی در خواب نہیں ہے میں انکل تو بول سکتا ہوں جوان بولو جوان جوان آئے گئے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے سالوں کی آپ کی دوستی ہے ماشاءاللہ میرے گھر سے تو جالیس سال بہت اچھی گیادرنگ ہے ماشاءاللہ آپ کو زندگی دے تو ایسی گیادرنگ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی ماشاءاللہ جمتی رہتی ہے ہر ایک اچھا برا وقت مدب سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں میں اپنے کیمرمنٹ سے بولوں گا باقی لوگوں کو بھی دیکھا ہے اور میں تھوڑا سا آگے بھی پوچھا چاہتا ہوں اگر اور کوئی بات ان کو دیکھا ہے پلیز کل کیمرے میں دیکھے کیسی تھی لائف چل رہی کیسی دن تھی ماشاءاللہ فرس کے لازے اللہ کا کلام ہے بہت اچھی لائف چل رہی بہت اچھا بہت اچھا بھولنا چاہ رہے تو محول میں اس طریقے سے بیٹھنے میں کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس لئے جو ٹینشن چل رہی ہیں آج کے دور میں اللہ کا شکر ہمیں کوئی ٹینشن چلنی ہے بہت اچھی لائن گزار رہی ہے ملہ اچھل گزار رہی ہے ہر ہفتے میں دو دفعہ سب ساتھ جبھا ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں بھئی یہ کہ یہ کلیفٹن سے آتا ہے میں ہر چلیفٹن سے آتا ہے ملہ اچھل گزار رہی ہے ہر چلیفٹن سے آتا ہے ہر چلیفٹن سے بھائی ہے ہر چھاہ پہ بھی جاتے ہیں الحمدللہ حقیقت بات بولنا ہوں لوگ آگے یہ بولتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں کو دیکھتا ہے ہم نے کہا ماشاءاللہ تب ایک تاہد انجوائے کر رہے ہیں تو آپ کو ہم نے اچھی ایک گیت ٹو گیتر دکھایا اللہ ان سب کو زندگی دے اور خوش رہاں خوش رہاں چلے گی دے اور ان لوگوں کا سایاں ہم لوگوں کو تیم بیتا یہ گیترین چلے گی تو ہم اپنی گیترینگ کی طرف چلتے ہیں تینکیو 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 اچھا بھائی ہمارے درست پر بہت سارے دوست موجود ہیں الگ الگ زبانوں سے الگ الگ شہروں سے تو میں آپ کو سب سے انٹرویو کراتا ہوں جی بھائی اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں شکر اللہ آپ کی کاس کیا ہے سب سے پہلے یہ بتا ہوں یہ پنجابی ہیں میرے بھائی آپ بلوچ ہیں بھائی آپ پنجابی جی بھائی اور میں پٹان بلوچستان سے ہوں پٹان بلوچستان سے ہوں بھائی تو یہ تاثب نہ بھیلائیں لوگ کو مت لڑائیں قدارہ جینے دیں جینے اور جینے دیں تو میں نے جاتے کہا جینے اور جینے دیں تو ہم سب یہاں پہ پاکستانی ہیں ٹھیک ہے کوئی تاثب کی باز نہیں ہے ہم سب ملکے پاکستان زندہ بھائی کھانا ہم کھا چکے ہیں ریاض بھائی کیا کہہ چائے پیتے ہیں تو کھانا ہم کھا چکے ہیں کھانا بہت ہی لا جواب ہے جیسی چٹکھارے ڈھابا تو ضرور وزٹ کریں ٹرائے کریں نہیں ٹیسٹ ہم نے آپ کو رویو آنس رویو دیئے لوگوں کے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے جو کسی کو بھی پروموشن ویڈیو بنوانی ہو تو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر موجود ہے تو لازمی کونٹیک کریں اور ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ